ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے رمضان میں جو قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن پاک کا ثواب کس کو حصال ثواب کیا جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں پڑھا ہوا قرآن کسی کا نہیں ہوتا اس کو حصال ثواب نہیں کیا جا سکتا تو یہ طریقہ کار بلکل غلط ہے رمضان کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جائے گا اس کو حصال ثواب کیا جاتا ہے ساتھ میں یہ چیز بھی رواز کے اندر بہت عام ہوتی ہے کہ رمضان کا قرآن مقدس رمضان ہی کے اندر پورا کرنا ضروری ہے تو یہ بھی بالکل غلط ہے لوگوں کے اندر جو مشہور ہو چکا ہے اور اس مشہوریت کی وجہ سے حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ آخری روزوں کے اندر قرآن کو ایک یا دو قرآن پورا کرنے کی وجہ سے غلط اور الٹا سیدھا قرآن پاک پڑھتے چلے جاتے ہیں ایک یعنی بحث و مباحثہ کا ایک طریقے سے ماحول بن جاتا ہے کہ ایک دوسرے ایک ایز زید اور بحث کے اندر معاملات یہ کرتے ہیں شروع میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا روزہ ہوتا ہے تو دو دو پارے پڑھنے کے بعد جلدی جلدی کرتے ہیں پھر پندرہ سولہ کے بعد ایک دوسرے کے پڑوس میں بھی انفورمیشن نکالنا شروع کر دیتے ہیں یہ شروع کر دیتی ہیں کہ اس کے وہاں کتنے سی پارے ہوگا اس کے دو ہو گئے تو پھر ابھی تین ہم کو آج کرنے اس نے سہری میں کل تین پارے پڑھے تو مجھے چار پڑھنے تو ایک اس کی زد والی بحث کے اندر قرآن مقدس جو ہے پڑھا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی رضا کیلئے پڑھیں رمضان کا قرآن پاک اگر رمضان میں شروع کر آ تو اس کو رمضان میں ختم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ پوری زندگی میں بھی ایک قرآن پاک ختم کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے یہ سوچنا کہ رمضان کا رمضان ہی میں ختم کرنا چاہیے وقت کم ہے تو الٹا سیدھا پڑھ دیا جائے تو یہ تو بلکہ گناہ کا کام ہے کہ اگر اس میں قرآن پاک کے معنی بدلیں گے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو آپ پر لانت ہوگی کہ بعض قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پر لانت کرتا ہے تو کہیں آپ انہی گروپ کے اندر انہی گروہ کے اندر شمار نہ ہو جائیں اس لئے بحث نہیں کرنی چاہیے آپ کو اگر ڈیلی وقت نہیں ملتا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے بتایا بھی رمضان میں ہی پورا کریں آپ کو اگر وقت نہیں ملتا اور اس میں یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں پورا کرنے ہی پائیں گے اس لئے شروع بھی نہیں کرتے وہی تراویو والا مسئلہ جو ابھی کچھ دن پہلے میں نے بتایا کہ تراویو جیسے آل ہوتا ہے کہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے اس لئے نہیں پڑھتے تو آپ رمضان کے اندر اگر پانچ لائنے دس لائنے آدھا پارا ایک سی پارا جتنی بھی آپ کی توفیق ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھیں یہ خیال کر کے اگر رمضان میں پورا نہیں کر پائیں گے لیاز اس سے بھی محروم ہو جائیں یہ بالکل غلط ہے جتنی آپ پہ قوت ہے اور جب تک دل لگے عبادت کے اندر اس وقت تک کر لینی چاہیے تو کسی کو یہ خیال کرنا بھی غلط ہے کہ اس کو رمضان میں پورا کرنا ہے حیثال سواب نہیں کر سکتے خیال غلط ہے آپ اس کو رمضان میں مکمل نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے جتنا آپ نے پڑھ لیا اس کو بھی آپ کا سواب ملے گا لیکن ایک دوسرے سے زد نہ کریں کہ اس کے تین پارے ہو گئے تو مجھے چار کرنے ہی ہے اس کے دو قرآن ہوئے تو مجھ کو تین قرآن پاک کرنے ہی ہے بحث مسئلہ بہت زیادہ عوام کے اندر مشہور ہوتا ہے خاص طور سے رمضان میں کہ ایک ٹرینس ہی جل جاتی ہے کہ اس نے اتنے کرے تو مجھ کو اتنے کرنے ہی کرنے اگر کام کی وجہ سے کوئی خاتون ایک پارہ نہیں پڑھ پاتی ہیں آدھے ہی پڑھ پاتی ہیں اور رمضان کے اینڈ تک ان کے دس یا بارہ پارے ہو پاتے ہیں تو اس میں پھر وہ باٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے جو دو پارے میرا آدھے قرآن کے اندر دس پارے باقی ہیں تو دو پڑھ دے وہ ایک پڑھ دے چار پڑھ دے تو جو پارے دوسرے لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جب تک وہ اس حالے ثواب نہ کریں تو ان کا ثواب ان کے ہی عمال میں رہے گا تو اسی طرح دوسرے سے پڑھانے سے فائدہ نہیں وہ تو اپنا پہلے ہی پڑھ چکے اور وہ صحیح پڑھیں غلط پڑھیں اس کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے تو آپ نے جتنا پڑھ دیا آپ کے لئے وہ کافی یہ دیکھیں صحیح پڑھنا ہے چاہیں آدھا پیج پڑھنا ہے تو قرآن پاک کا ثواب جب ہی ہے الٹا سیدھا پڑھ کے دس قرآن پاک کر کے ایک نام کر لینے والی بات ہے تو وہ ایک الگ بات ہے زید بحث والی ورنہ قرآن مقدس کو اگر ایک لفظ بھی پڑھا جائے گا تو اس کے اوپر بھی نیکیاں ملیں گی جتنی توفیق ہو جتنے ٹائم ہو اتنا پڑھ لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے الٹی سیدھی بھاگ دوڑ کر کے اور نہ یہ بات ضروری ہے کہ اس کا حسالہ سواب ہو سکتا ہے اس کا حسالہ سواب آپ اپنے مرہوم میں سے کسی کو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں مسئلن اگر کوئی والد والدہ کی طرف سے یا مرہوم دادہ دادی نانا نانی یا کسی کی طرف سے کرنا چاہے کر دے اور پیرو مرشید کے یا کسی بھی بزرور کو کوئی حسالہ سواب کرنا چاہے تو رمضان میں قرآن مقدس کو پورا کرنے کے بعد اس کا حسالہ سواب بھی کر سکتا ہے اب اگر کسی نے بیس رمضان کے اندر قرآن پاک پورا کر لیا تو ایک ذہن میں یہ شعور ہوتا ہے کہ اب اکیس میں روزے سے دوسرا نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ دس دن میں پورا نہیں ہو پائے گا تو یہ کس نے کہا کہ پورا کرنا اس کو لازم ہے اب اکیس میں سے پھر پڑھ لیں کیونکہ رمضان میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں اور عمل کی تو اس لئے اس کو شروع کر دینا چاہیے پانچ پارے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جتنا بھی پڑھ سکیں الگرز یہ کہ رمضان میں شروع سے لے کر رینڈ تک جتنی توفیہ ہو قرآن پاک پڑھنا ہے اس کو زد بحث میں پورا نہیں کرنا اور نہ اس نیت سے چھوڑ دینا اگر پورا نہیں کر پائیں گے تو نہیں پڑھیں گے آپ کام پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے مغریبی عیشہ میں اتنا ٹائم ضرور ملتا ہے کہ ایک دفعہ قرآن پاک کو اٹھا کر ہاتھ میں دیکھ کر اس کو چوم کر دو لائنے پڑھ دیں گے تو اس کا بھی سوا ملے گا تو جو لوگ اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں واقعی ان کی قسمت کی محرومی ہے کہ وہ قرآن مقدس کو کھول کر ہی نہیں دیکھتے تو اپنے جو ہے نا عامال کو درست کر لینا چاہیے اور اپنی نالج کو بھی خاص طور سے علم دین کے بارے میں کہ کیا چیز رمضان میں ضروری ہے کیا نہیں علماء علیہ السنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے امام صاحب سے جا کے روزے کے تراوی کے مسائل جو چھوٹی چھوٹی بات ان کو پوچھ لینا چاہیے تاکہ آپ کے ذہنوں سے غلط فہمی دور ہو جائے اور جو سواب آپ کو ملتا ہے لیکن آپ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کو بھی حاصل کریں